وہ آپ کے والد صاحب نے یا آپ کی مدر کی سختی ان کی سختی کا محور یہ نہیں تھا کہ آپ کو کہیں دبا کے رکھیں ان کو ملے گا نہیں آپ کو ڈرہ ڈرہ کے رکھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کیا ان کی تنخانی بڑھی گی ان کو یا ان کو کچھ اور ملنے والا نہیں ہے کہ ہم بابر کو سکویز کر کے رکھیں گے تو آہاں میں ہمارا مقصد ان کا مقصد یہ نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ بابر کا جو گرم خون ہے وہ کہیں ان کی اور ان کی جو کریوسٹی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر نکل نکل کے بکھر ہی جائے بلکل اور لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے والدین کچھ زیادہ ہی نظر رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر جس کی وجہ سے بچے کبھی کبھی سفوکیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سفوکیشن ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جم اپنے دوستوں کی ازادیاں دیکھتے ہیں ہمیں وہ ازادیاں نظر تو آتی ہے لیکن ہم ان کے بیگراؤن میں نہیں جاتے کہ ان ازادی کے پیچھے محور کیا ہے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم ایکچل میں تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھتے ہم صرف یہ دیکھتے ہیں ہاں یہ اس کے پاس وہ گاڑی ہے میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے تو میں اچھا نہیں ہوں ہم یہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ گاڑی آئی کہاں سے اس کے بیگراؤن میں کیا چل رہا ہے وہ واقعی اس کی گاڑی ہے اور اس گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی فیملی اور اس نے کیا کیا ہے ہم صرف اپنے آپ کو دکڑے تعلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہمارے پاس ایزی ایزی طریقے ہیں بس یہی ہے اور یہی جب آپ اپنی ماضی کی طرف کو زیادہ ہی اٹنٹیف ہو جاتے ہو تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ بلوک ہو جاتے ہو آپ اپنے آپ سے لڑنا شروع کرتے ہو کہ جو آپ کے والد نے آپ کے ساتھ کیا یا آپ کا جو ماحول آپ کو جو ملا جو آپ کو جو ازادی نہیں ملی آپ کو جو اعتماد نہیں ملا جو ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں ملا اب جو ہونا تھا وہ اس کا مقصد ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا آپ کی نمازوں سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے عامال کا جو دارومدار ہے وہ آپ کے نیت کی اوپر ہے اور نیتوں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہیں ہے نا تو اس کا مقصد یہ ہے ان کی جو آپ کے والد پیرنٹس کی جو انٹینشن تھی وہ بھری نہیں تھی they wanted to protect you they wanted to groom you they would love to see you successful they would love to see you on your own feet confident independent اور ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بھی بتا دیں کامیابی کا مطلب فوج میں جانا اور آفسر بننا نہیں ہے یہ پریشانی ذہن سے نکال دو کہ یہ فوج میں جا کے بندہ کامیاب ہوگا ادر وائز نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص پروفیشنز کے لئے چنے ہوتے ہیں تو وہ جو اس سے پہلے جتنے پروفیشنز میں وہ مار کھاتے ہیں وہ not recommend ہو جاتے ہیں کبھی interview کے لئے fail ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ ان کو train کرنا ہوتا ہے کہ ان کا جو مقصد ہے میں ان کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے ان کو polish کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کے پیچھے positive intentions ہوتی ہے ان کا مقصد اچھا ہوتا ہے کہ ہم جتنا دشمنوں سے سیکھتے ہیں اتنا دوستوں سے نہیں سیکھتے ہیں ہم جتنا اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اتنا اپنی کامیابیوں سے نہیں سیکھتے ہیں ہے نا یا سر کامیابیوں سے سیکھتے ہیں اور آپ نے اپنے فیل کرنا ہے ریلیکس ہو کے اپنے اوپر کوئی سٹرس لانے کی ضرورت نہیں ہم آپ کو فیل اور پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہمیں امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو چیزیں آتی ہیں جسٹ ڈو اٹ اوکے جو ذہن میں جس طرح آتا ہے وہ ہی آپ نے بولنا ہے یا سر کامیابیوں سے خون 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 سے انسان بیوش ہوتا ہے خون کو دیکھ کر انا اوپنی آئیز اب یہ جملہ آپ نے جو بولا ہے اس کے پیچھے بیگراؤنڈ بتاؤں ایک پوری سٹوری آپ کے اندر ابھی وہ بتاؤں مجھے کوئی مسئلہ نہیں جس سپیکٹ وہ سٹوری ورچول ہے یا ایکچول ہے وہ ہم بتا دو کوئی مسئلہ نہیں مجھے 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 ڈیوید después کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں جسی ڈیوید واپ ڈیوید آپ کوئی مسئلہ کی آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی مسئلہ کی موسیقی